بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رات پھر سے پاگل خانے میں گونشتی خوفناک آوازوں سے درودیوار گونج اٹھے تھے ہرزی رو جہاں اس وقت نین کی وادیوں میں گم تھا وہیں پاگل خانے کی ایک مخصوص کمرے سیادتی سسکیوں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی رات کے پہر خاموشی میں گنگناتا شور سب کچھ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا یہ پاگل خانہ شہر کی ایک سنسان علاقے میں موجود تھا جس کی مالکہ نے خاجہ سرا تھی اس نے ایسے لوگوں کی مدد کیلئے یہ بیڑا اٹھایا تھا مگر ان کی پرسرار شخصیت ہر کسی کو ایک پل کو خوف میں ضرور مبتلا کر سکتی تھی ان کی پہچان سب سے الگ تھی آج تک کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اس کی وجہ اکثر وہ یہی بتاتے تھے کہ ان کا چہرہ کسی ہاتھ سے مجل گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا چہرہ دنیا سے چھپانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس پاگل خانہ میں صرف لڑکیوں کو رکھنے کی اجازت تھی اس کے علاوہ کسی کا بھی آنا یہاں سختی سے ممنوع تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے پاگل خانہ کی امارت لوگوں کے کہنے کے مطابق ایک قبرستان پر مبنی تھی اس لئے وہاں جانے سے سب لوگ ہی کتراتے تھے کسی کا کہنا تھا کہ وہاں جنات کا سایہ ہے تو کوئی کچھ کہتا لیکن میں ان باتوں پر ذرا یقین نہیں رکھتی تھی رات کو یہاں رہتے ہوئے مجھے عجیب سی گھبراہت ہو رہی تھی گھر والے مجھے یہ کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ تو مجھ سے محبت کرتے تھے تو پھر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس پر اسرار جگہ میں مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں یہاں تک آب پہنچی تھی میرے وہم و گمان میں بھی اس حقیقت نہیں تھی میرا نام رملہ ہے اور میں نے جب سے ہوچ سنبھالا تھا تو اپنے آس پاس اگر کسی کو اپنا ہمدرد اور دوست محسوس کیا تھا تو وہ صرف اور صرف میری نانی تھی اگر تو یہ کہا جائے کہ نانی کی وجہ سے میں آج اس گھر میں موجود تھی تو بھی غلط نہیں کیونکہ میری ممانی کو تو میں بلکل بھی پسند نہیں تھی جانے ایسی کونسی مجبوری تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی اور وہ مجبوری بھی یہی تھی میری نانی نے مامو سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کہیں جانے نہیں رہیں گی میرے مامو نے مجھے بہت مرتبہ گھر سے بھیجنے کی کوشش کی تھی انہوں نے میری نانی کو اس بات پر رازی کرنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دیا جائے یا مجھے کسی یتیم خانے میں بھیج دیا جائے یا پھر مجھے کسی مدرسے میں چھوڑ دیا جائے اور وہ ابھی نہیں تو پھر مجھے کسی ہاؤسٹل میں وہ رہنے کے لیے بھیج دیں گے کیونکہ میری ممانی کو میرا گھر میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا انہیں ایسا لگتا تھا کہ میرے یہاں پر موجود ہونے سے ان کے بچوں کو ان کا وہ حق نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے ممانی کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ میں ان کے بچوں کا حق مار رہی ہوں لیکن نانی مجھے کہیں بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک مجھے اس گھر میں رکھا ہوا تھا اگر میری نانی میرے ساتھ موجود نہ ہوتی تو مامو تو مجھے اگلے ہی دن کسی بھی یتیم خانے میں چھوڑا دے کیونکہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ میں یتیم ہوں لیکن جب بھی کوئی مجھے یتیم کہتا تو میری نانی کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا اور یہی کہا کرتی تھی کہ میں یتیم نہیں ہوں میں نانی سے یہ سوال کرتی تھی کہ جس بچے کے والدین اس کے سر پر موجود نہ ہوں اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو اس بچے کو یتیم ہی تو کہا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اس بات پر جھگڑا کیوں کرتی ہیں جبکہ وہ خاموش ہو جاتی یہ کہتی کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو لیکن میرے سر پر ان کا ہاتھ ہمیشہ موجود رہے گا ایسے میں میں یتیم نہیں ہوں اور نہ ہی بے آسرہ اور بے سہارہ ہوں میں نے اپنی ماں کو اپنے اببہ کو نہیں دیکھا تھا نانی کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کی ایک تصویر ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ بھی ان سے کھو گئی ہے امہ کے تو پھر بھی کچھ چیزیں گھر میں موجود تھی لیکن اببہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا میں جب نانی سے امی اببو کے بارے میں پوچھتی کہ امی کے بارے میں تو مجھے کچھ نہ بتاتی لیکن اببہ کا زیادہ ذکر نہ کرتی جب بھی میں اببہ کا نام لیتی پھر یہ سوچتی کہ میری دادی اور باقی رشتہ دار کہاں ہیں تو نانی یہی کہا کرتی تھی کہ وہ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں ایسے میں ان سے ملنے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا میری نانی کا کہنا تھا کہ وہ بوڑی ہو چکی ایسے میں مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جا سکتی بچپن میں تو جیسا وہ کہتی میں خاموشی سے ان کی بات مان لیتی تھی اس اب میں زیادہ سوچتی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اتنی زیادہ سمجھ تھی کہ میں کسی بھی بات پر غور و فکر کر سکتی لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی تو بہت سارے سوال میرے دماغ میں آیا کرتے تھے بہت ساری ایسی باتیں تھی جو میں جاننا چاہتی تھی لیکن ابھی تک مجھے میری کسی بات پر سوال کا کسی بھی چیز کا تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا کوئی ایسا جواب نہیں ملا تھا کہ میں مطمئن ہو سکتی اگر میں اپنی نانی کے ساتھ دادی کے گھر نہیں جا سکتی تھی تو اپنے اببہ کے گھر نہیں جا سکتی تھی یہاں پر میری امی نے اپنی زندگی گزاری تھی جیسے میں وہ لوگ تو مجھ سے ملنے کے لیے آ ہی سکتے تھے لیکن کبھی مجھ سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا تھا میری ممانی نے ایک دو بار باتوں باتوں میں مجھ سے یہ کہا تھا کہ اپنے باپ کے بارے میں تو میں نہ ہی جانوں تو میرے لیے یہی بہتر ہوگا جبکہ مجھے ان کی یہ بات کچھ پسند نہیں آئی تھی آخر وہ میرے اببہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کیوں کرتی تھی وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اس گھر میں رہنا میری لیے آسان تو نہیں تھا لیکن میری مجبوری تھی کیونکہ اس گھر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا کبھی کبھار میں بہت سوچا کرتی تھی کہ کاش میرے امہ اببہ میں سے کوئی زندہ ہوتا اور میں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی پھر مجھے اس طرح سے کسی کی بھی باتیں سننی نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی کے تانے سننے پڑتے ممانی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتی تھی میری نانی مجھے بہت بچانے کی کوشش کرتی تھی میری نانی کو اس بات پر غصہ بھی آتا تھا لیکن ممانی عادت سے بحث نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے گھر کے کام بھی کروا لیا کرتی تھی یہ نانی کی مہربانی تھی کہ مامو نے میری ذمہ داری اٹھائی تھی اور میری پڑھائی کے ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا لی میں نے دس جماعتیں پاس کر لی تھی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن مامو نے صاف انکار کر دیا تھا کہ آگے میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ان کا کہنا تھا کہ ان کے اپنے بچوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ایسے میں وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کریں یا پھر میرے خرچے اٹھائیں مامو کی یہ بات میری نانی کو کچھ اچھی نہیں لگی تھی اس کیلئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کنگن نکال کر میرے مامو کے حوالے کر دیا وہ کنگن میں بچوں سے اپنی نانی کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی نانی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شادی کے وقت نانا نے انہیں مو دکھائی میں دیا تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ کنگن انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ نانا سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے اس نشانی کو انہوں نے اب تک بہت سنبھال کر رکھا تھا لیکن یہاں پر تو بات میرے مستقبل کی تھی اور میری زندگی کی تھی اسی لئے انہوں نے وہ اتار کر مامو کو دے دیئے ان سے یہی کہا تھا کہ ان کو بیچ کر میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں ان سے اتنے پیسے تو مل ہی جائیں گے کہ میری پڑھائی کا خرچہ نکل جاتا مامو کو شرمندگی نہ ہوئی تھی نانی سے کنگن لیتے ہوئے انہوں نے بھی وہ کنگن نانی کے ہاتھ سے لیے تھے اور بیچنے کیلئے چلے گئے میں نے نانی کو بہت روکا تھا انہیں میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسے ہی گزارہ کرلوں گی مگر نانی کا کہنا تھا کہ میں ان کے پاس امانت ہوں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اور خواہش کا خیال رکھیں مجھے کہا کرتی تھی کہ جب وہ ایسے امانت کو اس کی اصلی حقدار کو سومت دیں گی تو اسے کیا چواب دیں گی کہ وہ اس کی بنیادی ضرورات کو پورا نہ کر سکیں مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس حقدار اور کس وارش کی بات کرتی تھی کہ جبکہ میرا تو اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں میں نے بہت بار یہ سوال ان سے کیا تھا مگر وہ مسکرا کر میری بات کو ٹال دیتی اور یہی کہتی کہ وقت آنے پر مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا اس سے پہلے وہ مجھے کچھ بتا نہیں سکتی مجھے صبر اور انتظار کرنا ہوگا یقین ان صبر کرنے کا بہت بڑا عجر ملتا ہے اپنی نانی کے کمرے میں ان کے ساتھ رہتی تھی کمرے میں صرف ضرورت کا سامان تھا لیکن میری نانی کے پاس ایک بڑا سا کالے رنگ کا صندوق تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس صندوق میں کیا ہے آج تک میں نے کبھی اسے کھولا نہیں تھا کیونکہ اس پر تالہ لگا ہوا تھا میری نانی ہر جمعرات اور مغرب کے بعد اس صندوق کو کھولتی تھی اور اس میں سے تیل نکال کر میرے بالوں میں لگا دیتی مجھ سے یہ کہتی کہ پوری رات میں سے اپنے بالوں میں لگا رہنے دوں سب اٹھتے ہی سب کے جاگنے سے پہلے مجھے بال دھونے کا کہتی تھی اور مجھے یہ کہتی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں بچپن ہی سے ایسا کر رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی انہوں نے کبھی بھی مجھے سندوق میں جھانکنے نہیں دیا تھا مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد میں اسے کھول کر سکتی ہوں اور مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور مجھے میری منظر مل جائے گی ان کے مرنے کا ذکر سن کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا اور میں وہیں پر ان کی بات کو کارڈ دیتی اور ان سے یہی کہتی کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی ان کے بات میں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی کہ مجھے کیا کہنا چاہتی تھی اچانک سے جب میں پندرہ سال کی ہوئی تو میری ممانی اور میرے ماموں مجھ پر بہت مہربان ہونے لگے پہلی دفعہ مجھے اس گھر میں رکھنے کیلئے تیار تھے جب انہوں نے میری نانی سے یہی کہا تھا کہ میں ان کے بچوں کی طرح ان کی بیٹی ہوں اور میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گے میں یہی پر ان کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی نانی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی لیکن ان کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی پریشانی بھی نظر آئی تھی یہ بات سن کر مجھے بھی تسلی ہوئی تھی کہ نانی کی یہ فکر ختم ہو گئی ہے کہ وہ بیمار رہتی ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ میری وجہ سے ہی پریشان تھی جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو رہی تھی مگر نانی کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں جو جیسا لگ رہا ہوتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا میری ممانی کا رویہ پہلے سے میرے ساتھ کچھ بہتر تھا مگر جب اس تبدیلی کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی میرا مامو اور میری ممانی میری نانی کی باتیں پہلے بھی مانتے تھے کیونکہ اس گھر میں میری نانی کی بات چلتے تھی کیونکہ یہ گھر میری نانی کا تھا انہوں نے ابھی تک میرے مامو کے نام نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے یہ گھر میرے مامو کے نام کر دیا مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے میری نانی کو تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی تھی اور وہ میری ممانی کو تھوڑا روکتی تھی یہی وجہ تھی کہ میری نانی کا ڈر ہی تھا کہ میں ابھی تک اس گھر میں موجود تھی لیکن اب کچھ عرصے سے ان کا رویہ اچھا ہو گیا تھا جیسے انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میں ان کے گھر کا ہی حصہ ہوں مگر میری نانی شاید یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی مجھ سے بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ جس صندوق ان کے پاس موجود ہے ان کے مرنے کے بعد میں پوراً اس صندوق کو کھول ہوں اور اسے کسی اور کے حوالے کبھی نہ کروں میں ان کی بات سن کر چھپ ہو جاتی ان سے یہی کہتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتیں میرے ساتھ نہ کیا کریں زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی نانی کی صحر بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی میں پورا دن ان کی خدمت میں لگی رہتی اور بدلے میں مجھے دھیر ساری دعائیں دیتی میں چاہتی تھی کہ وہ جلدہ جلد ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ان کے علاوہ تو میرا اور کوئی تھا ہی نہیں گھر میں جو بھی لوگ موجود تھے وہ میرے اپنے تو تھے لیکن کہیں سے بھی اپنایت نہیں تھی انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے غیر سمجھا تھا میری نانی کی صحتیابی کے لیے دعا کرتی تھی اس رات میں تحجد کے نماز پڑھ رہی تھی اور اپنی نانی کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہی تھی جیسے ہی میں دعا مانگ کر کھڑی ہوئی میں نانی کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے پانی پلانے کا کہا میں نے انہیں پانی پلایا انہوں نے دو گون پانی کے پیئے اور میرے سر پر پیار کیا اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن جب ثبوت کر دیکھا تو میری نانی مجھے اس دنیا میں بالکل اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی میری نانی کا انتقال ہو چکا تھا میری لیے یہ ستمہ بہت بڑا تھا لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان کے ساتھ میں اپنا ہر دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی انہی کی وجہ سے تو میں اس گھر میں موجود تھی اب جانے میں نے کہاں کہاں دھکے کھانے تھے بچپن سے ام اببہ کے روپ پہ میں نے نانی کو ہی دیکھا تھا ان کا چلے جانا میری لیے بہت تکلیف کا باعث تھا نانی کے انتقال کے دو دن گزرے تھے اور میں ابھی تک اس غم میں مبتلا تھی ان کی باتوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی اچانک سے مجھے ان کی وہی بات یاد آئی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد اس صندوق کو میں کھول سکتی ہوں اور میرے علاوہ اس صندوق کو کوئی نہ کھولے انہوں نے جانے سے پہلے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ میں وہ صندوق کسی اور کے حوالے نہ کروں اس میں مجھے ہر سوال کا جواب مل جائے گا اس میں ساری سچائی موجود ہے نانی کہا کرتی تھی کہ میں اپنے والدین کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ میرے جتنے بھی سوال ہیں ان سب سوالوں کے جواب مجھے مل جائیں گے میں فوراں سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی میں نے اس صندوق کو کمرے میں تلاش کرنا شروع کر دیا میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا لیکن کہیں وہ صندوق مجھے نہیں ملا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے کو تھی لیکن وہ صندوق مجھے کہیں نہیں ملا تھا شاید میرے ڈھونڈنے سے پہلے ہی کوئی اس کمرے سے اٹھا کر لے گیا مجھے بہت افسوس ہوا تھا اپنی بےوقوفی پر کہ میں نے نانی کی ایک بات یاد نہیں رکھی انہوں نے کتنی بار مجھے نصیحت کی تھی اور میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کیا میرے سارے سوالات سوالات ہی رہیں گے مجھے کبھی بھی ان کے جواب نہیں ملیں گے کیونکہ نانی ہی تو مجھے سب کچھ بتا سکتی تھی اور اب وہ بھی سنیا سے چلی گئی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے ایک راستہ بتایا تھا وہ بھی میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بند کر دیا یہ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان تھی اور اپنے کمرے میں سارا دن گزار دیتی اور پھر ایسا ایسا کچھ عجیب و غریب واقعات اس گھر میں ہونے لگے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے مجھے گھر میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھی جیسے ہی رات کے دو بجے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی رو رہا ہے لیکن میں باہر نکل کر دیکھتی تھی تو پورے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہوتا سبھی لوگ اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے تھے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا میرے کمرے سے میری چیزیں غائب ہو جاتی تھی جو بھی کپڑا پہننے کے لیے نکالتی جگہ جگہ سے بھٹا ہوتا یا پھر جگہ جگہ پر خون کے دھبے لگے ہوتے ایک دن اسی طرح میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھے کسی کے خوفناک چیخ سنائی دی جسے سن کر میں اٹھ بیٹھی جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ کسی کے خون آلود پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے جیسے کوئی زخمی انسان ننگے پاؤں یہاں سے گزر گیا ہو اب تو ڈر کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا تھا میں ان قدموں کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی اور وہ قدم میرے مامو اور میری ممانی کے کمرے کے باہر جا کر ختم ہو گئے ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اسی لئے میں کمرے کے اندر نہیں جا سکتے تھے مجھے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو چوٹ لگی ہو لیکن جب سب اٹھ کر دیکھا تو میرے مامو اور ممانی یہاں تک کہ گھر میں سبی لوگ بالکل ٹھیک تھے کسی پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا نہ ہی کسی کے کوئی زخم تھا جبکہ وہ خون آلود پاؤں کے نشان بھی وہاں پر موجود نہیں تھے مجبور ہو کر جب میں نے اپنے اماموں کو یہ ساری باتیں بتائیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے میرے دماغ کا فطور ہے ایسا اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پچھلے اتنے سالوں سے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اس بات پر تو میں بھی حیرام تھی کہ میں کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی لیکن پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا لیکن اب روزانہ ہی کوئی نہ کوئی سانحہ میرے ساتھ ہو رہا تھا اور پھر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ اس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے باہر سے کوئی کالے رنگ کا سایا گزر گیا ہے میں نے اپنا وہم سمجھا اور اسی طرح لیٹی رہی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کے شدید رونی کی آواز سنائی دے مجھے ایک عجیب سی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی وہ آواز میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی انہی آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی میں نے دیکھا کہ وہ آواز مجھے گھر کے اندر سے ہی سنائی دے رہی تھی کوئی بہت عجیب و غریب آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا مصروف تھا میں جیسے ہی اس کا پیچھے کرنے آئی تو چلتے چلتے مامو اور ممانی کے کمرے کے باہر آ کر رک گئی کیونکہ یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی جب دروازہ کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے سمین نکل گئی کہ میری ممانی اور میرا مامو دونوں نے کالے رنگ کے چوغے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا ان کے موں سے خون بے رہا تھا اور انہوں نے موبتیاں لگا کر ایک بہت بڑا دائرہ بنایا ہوا تھا وظائرے کے اندر انہوں نے سب سے چھوٹی بیٹی کو بٹھایا ہوا تھا اور ہاتھوں میں چاکو پکڑے ہوئے تھے خود وظائرے کردگرد چکر لگا رہے تھے ساتھی ساتھ کوئی بہت خوفناک منتر پڑھنے میں مصروف تھے ان کو اسی طرح اس حالت میں دیکھ کر میرے پیروں کی نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کھڑے کھڑے میں زمین بوس ہو جاؤں گی اور ویسا ہی ہوا تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ جب میری ممانی کی نظر میرے اوپر پڑی ان کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ میرے مو سے ایک دل خراش چیخ نکلی میں وہی زمین پر گر گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی اچانک سے رات کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہر آیا اور میں خوف سے دوبارہ اٹھ بیٹھی اور اپنے کمرے سے باہر بھاگ گئی تاکہ اپنی ممانی اور مامون کو دیکھ سکوں اپنی سب سے چھوٹی کزن کو دیکھ سکوں جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ سہن میں کھیل رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی میری جان میں جان آئی جب میں نے مامون کو دیکھا وہ بھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے میری ممانی میرے پاس آئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ رات کو جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں سہن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ مجھے اٹھا کر میری کمرے میں لے گئی ان کا کہنا تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا جبکہ میں تو ان کی بات سن کر حیرام تھی میں گھر کے سہن میں نہیں بلکہ میں تو ان کے کمرے میں موجود تھی اور کل رات کو میں نے ان کا جو روپ دیکھا تھا اسے دیکھ کر تو کوئی بھی انسان اپنے حواس کھو سکتا تھا وہ خاموش رہی لیکن مجھ سے رہا نہ گیا مامو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کھل کر وہی ساری حقیقت بتا دی اور ان سے پوچھا کہ رات کو ہی سب کچھ کیا کر رہے تھے کہ میرے مامو حیرت سے دیکھنے لگے ان کا کہنا تھا کہ وہ تو رات کو گھر پر موجود ہی نہیں تھے مامو کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے دفتر میں کام تھا وہ تو صبح آئے ہیں اور ابھی ناشتہ کر کے سونے کیلئے لیٹ جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہوں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میری ممانی نے بھی میری بات سن کر ایسے ہی حیران ہوئی ان کا کہنا تھا کہ میں ان پر کس قسم کے الزامات لگا رہی ہوں ان کا کہنا تھا کہ نانی کے چلے جانے کے بعد شاید میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے کبھی مجھے گھر میں خون نظر آتا ہے تو کبھی مجھے اپنے ہی گھر کے لوگوں میں کوئی دوسری مخلوق نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی جان لے لیں گے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں جو کچھ دیکھتی تھی وہ میرے خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا لیکن اس گھر میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا سب لوگ اسے میرا وہم اور میرا پاگل پن کہہ رہے تھے اور جھٹلا رہے تھے اور میں سب کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی لیکن اتنا تو میں سمجھتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ضرور ہے یہ میرا وہم نہیں تھا اور نہ ہی میں پاگل تھی میں بلکل ٹھیک تھی اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ حقیقت تھی لیکن یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی اور پھر دو دن اس بات کو گزرے تھے کہ میرے ماموں کی سب سے بڑی بیٹی رات کے تقریباً دو بچے میرے پاس آئی تھی جب وہ رو رہی تھی بری طرح سے میرے پاس آ کر اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور وہ ہم سب کی جان لے لے گا کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اسے میرے ہاتھ میں چاکو تھما دیا تھا مجھ سے یہی کہا تھا کہ اسے ختم کر دوں میں اس کے ہاتھ سے وہ خون آلو چاکو ہرگز نہیں لینا چاہتے تھی لیکن اس نے زبردستی میرے ہاتھ میں چاکو پکڑا دیا اور پھر خود ہی اس نے چلانا شروع کر دیا سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے تھے جب میری کزن کا کہنا تھا کہ میں اسے مارنا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ چاکو پر خون بھی لگا ہوا ہے اس سے پہلے بھی میں کچھ کر چکی ہوں سب ہی لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا اور میری ممانی تو صبح ہوتے ہی شور مچا دیا انہوں نے مامو سے یہی کہا کہ مجھے پاگل خانے بھیج دیں جبکہ میں سب کو اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا ساری آوازیں سن کے آس پڑھو اس کے لوگ بھی گھر میں آ گئے جب میری ممانی نے سب کو وہ باتیں بتا دی یہ بتائے کہ نانی کے چلے جانے کے بعد میرے دماغ پر اچھا خاصا اثر ہوا ہے جس کے وجہ سے میں ایسے کر رہی ہوں میرے مامو کا کہنا تھا کہ وہاں پر میرا علاج چلے گا جبکہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گے تو مجھے واپس لے آئیں گے میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی میں ٹھیک ہوں میں پاگل نہیں ہوں لیکن ان لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی میں سنی اور مجھے پاگل خانے پچھوا دیا یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس پاگل خانے میں صرف لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے یہ پاگل خانہ شہر سے بہت دور بنایا گیا تھا ایک ویران علاقے میں لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جس جگہ پر اس پاگل خانے کو تعمیر کیا گیا ہے یہاں پر پہلے قبرستان تھا وہاں پر ساری لڑکیاں پاگل نہیں تھی کچھ میری طرح ہی حالات اور مجبوری میں یہاں پہنچ گئی تھی وہاں پر ایک لڑکی جو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف رہتی تھی وہ بہتی نیک اور پرحیزگار اور عبادت گزار تھی وہ کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی مجبوری اس لڑکی کے کمرے میں رکھا گیا تھا وہ لڑکی اس کی کہانی بھی کچھ میری ہی جیسی تھی لیکن اس نے کبھی بھی مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا وہ سمجھے صرف یہی بتایا تھا کہ اس پاگل خانے کا مالک ایک خاجہ سرائے اس کا کہنا تھا کہ کبھی کبار یہاں کا چکر لگاتا ہے لیکن اس کا چہرہ چھپا ہوتا ہے آج تک کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر موجود مریضوں میں سے کس کو کہاں رکھا جائے گا اس لڑکی کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی اس لڑکی کا بھی یہ کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس پاگل خانے پر جنات تسایا ہے مجھے اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا اس کا کہنا تھا کہ آج رات ہی وہ خاجہ سرائے کسی بھی وقت یہاں پر آئے گا اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ مجھے کہاں پر رکھا جائے گا پھر مجھے واقعی باقی پاگل لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا میں بہت زیادہ در گئی تھی میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس پاگل خانے سے باہر نکلنا ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت یجیب اور پوری سرار قسم کی باتیں کر رہی تھی میں آج رات اس خاجہ سرائے کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے آؤں اور وہ مجھے سچ میں پاگل سمجھ کر ایسی جگہ بھیجوا دے جہاں پر واقعی میں پاگلوں کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد میرا کیا ہوتا ویسے بھی اس لڑکی نے جو کچھ مجھے یہاں کے بارے میں بتایا تھا میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں فوراں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے جہاں پر بہت سارے راز تفن ہیں لیکن مجھے ان رازوں کو بلکل نہیں جاننا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد تو میں کبھی بھی کسی ایسے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے نکل کر بہت دور چلی جاؤں گی اور کچھ نہیں تو کسی یتیم خانے میں فلاحی ادارے میں جا کر پناہ لے لوں گی لیکن میں اسے کسی بھی پرسرار جگہ پر نہیں رہ سکتی میں رات ہونے کا انتظار کرتی رہی اور پھر جیسے ہی رات ہوئی تم اس لڑکی کے سونے کا انتظار کرتی رہی وہ تھوڑی دیر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اب میرے پاس اچھا موقع تھا کیونکہ یہاں پر دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے کام ختم کر کے جا چکے ہیں مجھے آج رات ہی یہاں سے نکلنا تھا میں نے حمد کی تھی اور اس کمرے سے باہر نکل آئی جیسے جیسے میں چلتی جا رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے قدم لے رہا ہے لیکن جیسے ہی میں پیچھے مر کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جس راستہ سے میں گزر رہی تھی وہاں پر اوپر لگے بلبوں کی ہلکی ہلکی روشنی تھی ورنہ پورا پاگل خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی کبھی کسی کے ہسنے کی تو کبھی کسی کے رونے کی اچانک سے مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی وہیں پر ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی دروازے کی طرف دیکھنے لگی جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود تھا کوئی پاگل خانے کے اندر آ رہا تھا اندھیرے میں وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس نے سفید رنگ کا لباس سر سے لے کر پاؤں تک پہنا ہوا تھا اور اس کے مو پر چادر تھی اور اس وجہ سے اس کا مو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون ہے وہ چلتا چلتا آگے آ رہا تھا مجھے اس بات کا خواف تھا کہ وہ مجھ تک نہ پہنچ جائے یہاں آتے ہی اس نے میں دکھائی دوں گی اور مجھے دوبارہ سے اس کیک خانے میں ڈال دے گا لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ آنے والے ایک آدمی نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اس کمرے کے اندر وہ داخل ہو گیا اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا میں سمجھ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ وہی خاجہ سرا ہو جو جہاں کمالک ہے کیونکہ اس لڑکی کے کہنے کے مطابق آج رات ہی اسے یہاں پر آنا تھا میں فوراں وہاں سے نکلی اور باہر کی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا ہر طرف گھنے جنگل تھے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا میں اس جنگل میں بھاگتی جا رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں میں صرف کسی ایسی جگہ پر پہنچنا جاتی تھی جہاں پر کوئی انسان موجود ہوتا جہاں پر تھوڑی سی روشنی ہوتی لیکن یہاں تو دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بھاگتے بھاگتے جب میں بھونی طرح سے تھک گئی تھی میں تھوڑی دیر کیلئے سانس لنے کیلئے رکی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بجلی کسی تیزی سے میرے قریب سے گزرا تھا خوف کے بھارے مجھے پسینہ آنے لگا یہ کوئی دوسری مخلوق تھی یا پھر کوئی جانور تھا ابھی میں اس بارے میں کچھ سوچتی کہ اچانک سے کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے سختی سے پکڑا میں ڈر گئی اور جب میں نے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک تھا کہ میرے موہ سے چیخ نکلی ہاتھ پر لمبے لمبے ناخن تھے اور وہ پورا ہاتھ بالوں سے بھرا گوا تھا کسی نے میرے موہ پر ہاتھ رکھا اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو میں کسی انجان جگہ پر موجود تھی بہت ہی عجیب اور پرسرار کمرے سے نکل کر جیسی باہر آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر سامنے وہی خاجہ سرا موجود تھا جو اسپاگل خانی کا مالک تھا اسے دیکھ کر ایک لمبے کے لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسے میرے وہاں سے بھاگنے کا علم ہو چکا تھا اب نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا میری بینہ کچھ بولے ہی اس نے میرے آنے کا پتہ چل گیا جب اس نے میری طرف پلٹ کر مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ بہت بدصورت تھا شاید اسی لئے وہ اپنا چہرہ سب سے چھپا کر رکھتا تھا جب اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر مجھے حقیقت جانی ہے تو کمرے میں موجود اس صندوق کو کھولوں جو میری نانی نے مجھے دیا تھا مجھے ساری بات اس ساری کہانی سمجھ آ گئی اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا میں فوراں بھاگتے ہوئی کمرے میں واپس آئی تھی بات پر بھیران تھی کہ اس صندوق کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہے اس صندوق تو میری نانی کے کمرے سے کہیں کھو گیا تھا ایسے میں اس خاجہ سروں کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا خیر ابھی میرے لیے ساری حقیقت جاننا ضروری نہیں تھا جیسے ہی کمرے میں آ کر میں نے وہ صندوق کھولا تو اس میں بہت ساری چیزیں نکلی تھی میرے بچپن کی تھی اس کے ساتھ ہی میری نظر ایک تصویر پر جا کر ٹھہر گئی میں اس تصویر میں موجود تھی بسکنہ بہت چھوٹی سی تھی اور اس تصویر میں میرے ساتھ میری ماں موجود تھی جنہوں نے مجھے اپنی گوت میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو موجود تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی وہی خاجہ سرہ تھا اس تصویر میں ہمارے ساتھ موجود تھا پھر اس کے بعد ایک کے بعد کئی تصویریں ایسی تھی جن میں وہ ہمارے ساتھ موجود تھا تصویروں کو آگے پیچھے کرتے ایک ایسی تصویر میرے سامنے آئی جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا وہ میری ماں کی شادی کی تصویر تھی اور اس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ وہی خاجہ سرہ موجود تھا تو کیا میری ماں کا شہر ایک خاجہ سرہ تھا ایسا کیسے ممکن تھا اس کے ساتھ اس صندوق میں سے ایک بہت خوبصورت انگوٹی نکلی جو کہ بالکل میرے ناب کی تھی اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھی لیکن میری نظر تو اس تصویر پر تھی اور کسی چیز پر دھیان نہ گئے اور فوراں سے باہر کی طرف بھاگیں گے اس تصویر کی حقیقت مجھے وہی خاجہ سرہ بتا سکتا تھا آخر ان کا مجھ سے اور میری ماں سے کیا تعلق ہے جب میں باہر آئی تو وہ باہر میرے ہی انتظار میں موجود تھا اس کے چہرے پر ہرکی سی مسکراہت تھی میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے وہی میری ماں کا شہر ہے اور میرا والد ہے مگر مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تو ایک خاجہ سرہ تھا جب اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے پوری حقیقت بتاتا ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی خاجہ سرہ نہیں وہ ایک مکمل مرد ہے مگر حالات کی وجہ سے اسے ایسا بننا پڑا تھا اس کا کہنا تھا کہ ان کے چہری کی وجہ سے کوئی انہیں پسند نہیں کرتا تھا لیکن میری امی کو ان میں جانے ایسی کیا خاص بات نظر آئی تھی کہ میری امی کو ان سے محبت ہو گئی تھی اور امی نے ان سے شادی کر لی میرے مامو اس رشتے پر پہلے راضی نہیں تھے لیکن میری امی اور میری نانی کے کہنے پر انہوں نے اس رشتے پر ہاں کر دی اببہ کا کہنا تھا کہ ان کے والد ایک بہت بڑے آمل تھے انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے بہت سارے جائز اور ناجائز کام کر کے بہت ساری دولت جمع کی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی ایسا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتے تھے اس کی بسورتی پر اسے تانے دیتے تھے میرے مامو بہلے اس رشتے پر راضی نہیں تھے لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ میرے بابا کے پاس بہت دولت ہے تو انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی سوچتے ہوئے تھوڑا کچھ انہیں بھی مل جائے گا لیکن میری امی واقعی اببہ سے محبت کر دی تھی ان دونوں کی شادی ہو گئی پھر میری امی نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا یہ گھر بہت ہی عجیب اور پرسرار تھا یہ گھر میرے اببہ کے والد لینی کے میرے دادا کا تھا اور اس گھر میں رہتے ہوئے وہ بہت سارے عمل کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کی وسیعت کے مطابق ان کی قبر اسی گھر میں بنائی گئی تھی میری امی اسی گھر میں رہتے ہوئے اکثر خوف زدہ رہتی تھی اس لئے اببہ نے گھر بدلنے کا سوچا تھا لیکن پھر میں ان کی زندگی میں آ گئی اور سب کچھ ایسا ایسا ٹھیک ہو گیا ہم سب گھر میں رہنا شروع کر دیا میرے دادا نے جانے سے پہلے گھر کا تیخانہ بند کیا تھا انہوں نے میرے اببہ سے یہی کہا تھا کہ وہ پورے گھر میں رہ سکتے ہیں اس پورے گھر کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی غلطی سے اس تیخانے کو کھولنے کی کوشش نہ کریں گھر میں امہ اببہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اببہ نے ماں کو یہ بات سمجھاتی تھی اور امہ کبھی بھی اس تیخانے کی طرف نہیں گئی تھی میں جس وقت تین سال کی تھی یہ چلنے پھرنے لگی تھی امہ کو نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گی اگر یہ کہا جائے کہ میں خود نہیں گئی تھی بلکہ میں وہاں تک لے جائی گئی تھی تو بھی غلط نہیں ہوگا اور اس وقت ایک ایسی غلطی ہو گئی تھی جسے ابھی تک کوئی ٹھیک نہیں کر پایا میں تین سال کی تھی جب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی میں اس تیخانے میں پہنچ گئی تھی اور پھر وہیں سے میرے دادہ نے قید کیے گئے جنات مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئے میرے اببہ بہت پریشان تھے انہوں نے سارے جتن کیے تھے مجھے واپس لا سکیں میری امہ تو اس صدمے سے ہی دنیا سے چلی گئی تھی ان کی اکلوتی بیٹی ان سے دور ہو گئی تھی اببہ نے بہت کوشش کی تھی انہوں نے اپنے والد کی ساری کتابیں پڑھیں تھی اور سب سارے عمل کرنے کے بعد مجھے اس دنیا میں واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن میرے ساتھ ایک جن زادہ بھی اس دنیا میں آ گیا تھا اببہ کا کہنا تھا کہ جنات کو میں پسند آ گئی تھی کیونکہ میں دکھنے میں خوبصورت تھی اسی لئے تین سال کی تھی جب ایک جن زادہ بھی مجھ پر آشک ہو گیا اسے مجھ سے محبت ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر آیا تھا اببہ مجھے وہاں سے واپس لے آئے تھے مگر میرا نکاح ایک جن زادہ سے ہو چکا تھا انہوں نے میرے اپا سے یہی کہا تھا کہ میں تب تک یہاں پر رہ سکتی ہوں جب تک میں بڑی نہیں ہو جاتی اور پھر اس کے بعد وہ اپنی امانت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اببہ نے اس وقت ہاں کر دی تھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اتنے وقت میں وہ کوئی نہ کوئی اس بات کا حل نکال لیں گے اور میرے زندگی سے اس جن زادہ کو دور کر دیں گے اسی لئے انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ اس گھر میں سایا تھا انہوں نے مجھے مامو کے گھر چھوڑ دیا مامو بھی پیسے کی لائلس میں مجھے رکھنے کے لئے تیار ہو گئے میری نانی کو میری ذمہ داری دے دی گئی اور میرے اببہ خود میری زندگی سے نکل چکے تھے کیونکہ انہوں نے جو سفر تیہ کرنا تھا وہ بہت مشکل تھا انہیں اپنے باپ کی غلطیوں کی تلافی کرنی تھی اور میری زندگی سے جنات کو نکالنا تھا اسی لئے انہوں نے بہت سارے خطروں کا سامنا کرنا تھا تو مجھے اپنے ساتھ کسی خطرے میں ڈال نہیں سکتے تھے اسی لئے انہوں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا اور خود اس راستے پر نکل گئے تھے جہاں کوئی انہوں نے اپنی پہچان نہ بدلی اور اس دن کے بعد سے وہ لوگوں کے سامنے ایک خاجہ سرہ کا روپ لے کر آئے تھے اور اپنا چہرہ لوگوں سے چھپا کر رکھتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان ہی نہ سکے میرے مستقبل کے لئے وہ میری زندگی سے نکل گئے تھے اور میری نانی نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ان کے پاس اببہ کی امانت ہوں اور جیسے ہی میری زندگی سے سارے خطروں کو دور کر دیں گے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے کیونکہ اس جنزات کے علاوہ بھی بہت سارے سائے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے جبکہ اس گھر میں محفوظ تھی اببہ نے خاص عمل کر کے ایک تیل بنا کر نانی کو دیا تھا وہی تیل نانی ہر جمعہ رات کو میرے بالوں پر لگا دیتی تھی اور اس کو لگانے سے اس کی خوشبو سے سارے جنات اور سائے پرے اور بری چیزیں مجھ سے دور رہتی تھی اور میں ان ساری چیزوں سے محفوظ رہتی تھی مجھے یہ بات چھپائی گئی تھی کہ میرے اببہ ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں ان کے ساتھ رہنے کی ضد کرتی لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے اسی لئے انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میری ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے اور اسی لئے اب تک مجھ سے یہ بات چھپائی گئی تھی میں چھپ ہو گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہاں سے آ کر ایک ویرانے میں پاگل خانہ بنایا تھا جہاں پر وہ لڑکیوں کو سہارا دیا جاتا تھا کہنے کو وہ پاگل خانہ تھا لیکن وہاں پر بہت ساری بے سہارا لڑکیوں کو پناہ بھی دی جاتی تھی اب باکہ کہنا تھا انہوں نے بہت کوشش کی میری زندگی سے بہت ساری چیزوں کو نکال دیا لیکن وہ اس جن ذات کو میری زندگی سے دور نہیں کر سکے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بچپن سے اس کے نکاح میں ہوں وہ ہر وقت سائی کی طرح میرے ساتھ موجود رہتا ہے اور میری حفاظت کرتا ہے اور جہاں تک بات میرے مامو کے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں تھی اب باکہ کہنا تھا کہ وہ سب کچھ سچ تھا وہ لوگ مجھے اپنے گھر سے نکالنے کیلئے سب کچھ کر رہے تھے انہیں جو چاہیے تھا وہ انہیں مل چکا ہے وہ گھر میں جس میں رہ رہے تھے اب با نے وہ گھر میرے نام لگا دیا اسی لئے وہ اس گھر میں کتنے سالوں سے رہ رہی تھی کہ اگر وہ گھر میرے مامو کا ہوتا تو وہ تو کبھی بھی مجھے اس گھر میں رہنے نہ دیتے اب با کا کہنا تھا کہ وہ گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اسی لئے وہ مجھے اس طرح سے کسی بھی بہانے سے نکالنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا جو کچھ بھی میں نے اس گھر میں دیکھا تھا وہ سچ تھا کیونکہ وہ سب کچھ ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا منصوبہ ان کا انہوں نے منصوبے کے تحت مجھے بوقوف بنایا تھا یہ ثابت کرنے کے لئے میں پاگل ہوں وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتے تھے مجھے درانے کے لئے اور پھر اسی طرح انہوں نے مجھے پاگل خانے بھیجوا دیا تھا اببہ مجھ سے ملتے نہیں تھے لیکن انہیں میرے حالات کے بارے میں خبر رہتی تھی جب مامو نے مجھے وہاں بھیجا تو اببہ نے یہی سوچا تھا کہ یہ بھی ٹھیک تھا کہ میں ان کے پاس واپس آگئی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح سے ان کے پاس آتی لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لئے وہ تو مجھے اپنے گھر واپس لے آئے تھے میں اببہ کے گلے لگی تھی کیونکہ بہت عرصے کے بعد کوئی اپنا مجھے ملا تھا نانی کے چلے جانے کے بعد تو میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں ساری کہانی بتائی کس طرح سے ان کے بغیر میں نے زندگی گزاری جیسے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں انہیں معاف کر دوں میرے لئے ہی وہ مجھ سے دور رہے تھے اسی لئے میرا مستقبل سنوار سکیں ورنہ کون باپ اپنے بچوں سے الگ رہتا ہے میں ان کی مجبوری کو سمجھ سکتی تھی اسی لئے میں نے پرانی ساری باتوں کو بھلا دیا میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی جبکہ اببہ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے مامو اور ممانی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا انہوں نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کا بدلہ انہیں مل گیا ہے جس گھر کو اور جس طورت کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا تھا میرے گھر سے آتے ہی مامو اور ان کے گھر والے بھی کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور کچھرے کا ڈھیر بن گیا تھا اب میرے مامو کی جیب میں اتنے ویسے بھی موجود نہیں ہیں کہ وہ اس جگہ پر نیا گھر تعمیر کروا سکتے وہ کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے تھے مجھے یہ سب کچھ سن کر خوشی نہیں ہوتی بلکہ افسوس ہوا ہے مگر کیا کیا جا سکتا ہے جو انسان جیسا کرتا ہے اس کا ویسا ہی اسے سلا بھی ملتا ہے میں اپنے اببہ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی تھی یہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا میں نے اس اپنے طریقے سے سجایا تھا جبکہ میری شادی کیونکہ ایک جنزات سے ہو چکی تھی اسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی اببہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا میں اس کے ساتھ اس دنیا میں نہیں جانا چاہتی تھی اسی لئے وہ یہی آ کر میری دنیا میں میرے ساتھ رہنے لگا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور پھر آیستہ ایستہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی اب میں اپنے شہر اور اپنے اببہ کے ساتھ مل کر اس گھر میں رہ رہی ہوں اور مجھے اپنے حصے کی ساری محبتیں مل گئی ہیں اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے